نمسکار میں ہوں رانا اشوانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ان خبر بہجل سماج پارٹی سپریمو مائیواتی نے اپنے بھتیجی آکاش آنن کو پارٹی کی سب سے بڑی ذمہ داری سے چلتا کر دیا اس کو لے کر ترہ ترہ کنمان لگائے جا رہے ہیں اور بیچ چناؤں میں مائیواتی کے اس طرح کے فیصلے کے معنی سمجھے جا رہے ہیں مائیواتی نے آکاش کے بارے میں ٹویٹر ہانڈل پر لکھا کی پورن پریپک ہونے تک آکاش آنن کو دونوں اہم ذمہ داریوں یعنی کہ نیشنل کارڈینیٹر اور اترادھکاری سے الگ کیا جا رہا ہے اب اس کو دو مطلب کے نظریے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا یہ کہ مائیواتی آکاش کو میچور نہیں مار رہی ہیں یعنی وہ کچھ بچکانی حرکتیں کر رہے تھے جو مائیواتی کو پسند نہیں آ رہی تھی اور رازتک اترادھکاری کے پر سے ہٹانے کا ارث یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آنند کو لے کر کے جو سوچ رہی تھیں جس امید سے چار سال پہلے اعلان کیا تھا ان چار ورشوں میں وہ سب ٹوٹا ہے دراصل آکاش آنند لندن سے پڑھ کر کے دوہزار سترہ میں دیش لوٹے اور اس سمیں بی ایس بی کا گراف گر رہا تھا دوہزار نو میں جس پارٹے کے اکیس سانسٹ چن کر کے سنسٹ پہنچے تھے پانچ سال بعد دوہزار چودہ میں ایک بھی امیدوار جیت نہیں سکا جو پارٹی دوہزار بارہ تک اترپدیش میں ستہ میں رہی وہ پانچ سال بعد دوہزار سترہ کے ویدھان سبح چناؤں میں انیس سیٹوں پر سمٹ گئے آنند یعنی اکاش آنند انی دنوں لندن سے لوٹے تھے بی ایس بی رساتل میں جا رہی تھی مئی دوہزار سترہ میں سہارنپور میں تھاکرو اور دریتوں کے بیچ سنگھرش ہوا مائیوٹی اس تنگھرش میں گئی اور اپنے ساتھ آکاش آنند کو لے کر کے گئی دوہزار انیس میں آکاش بی ایس بی ایک کورڈنیٹر بنائے گئے اور مائیوٹی نے دوہزار تیس میں انہیں پارٹی کا نیشنل کورڈنیٹر اور اپنا راجدک اترادکاری گھوشت کیا مائیوٹی کو لگ رہا تھا کہ ان کی سکیتہ اتنی نہیں رہ سکتی جتنی چاہیے پارٹی کو آکاش نوجوان ہیں دلیت نوجوانوں کو اپنی طرف کھیت سکتے ہیں پارٹی کو بڑھا سکتے ہیں جو جنادھار کھوتا جا رہا ہے اس کو واپس لا سکتے ہیں یہ سارے امیدیں مائیوٹی کے آکاش رہے تھیں یہ وہی سمیتھا جب چندشکھر آزاد جیسا دلیت نیتا اترپردیش میں تیجی سے اُبھر رہا تھا دوہزار سترہ میں راجپوتوں اور دلتوں کے بیچ ہوئے جس سنگھش میں آنند کو لے کر کے مائیوٹی گئی تھی اس کانڈ سے ہی چندشکھر آزاد اُبھرے تھے آروپی بنائے گئے تھے دلی مینرات کی طریقے سے سندر کیا تھا اور جیل بھی گئے تھے ان کے گاؤں دھڑکولی میں دہ گریٹ چمار کا بوڑ دیش میں سرکھیاں بٹو رہا تھا اس بار کا چناؤ پہلا چناؤ رہا جس میں آکاش آنند نے ریلیاں کرنی شروع کی اور پھر چانلوں کو انٹرویو دینا شروع کی انہوں نے چندشکھر آزاد پر جم کر کے دمدار حملے کیے اور کرتے رہے آکاش نے پوری کوشش کی کہ مائیوٹی اور کانشی رام نے بہجن سماج کے نام پر جو سیاسی زمین بنا کے رکھی ہے وہاں سے وہ چندشکھر کو بے دکھل کریں ان کی سبھاؤں میں بھیڑ جھوٹنے لگی جمنے بھی لگی دھیرے دھیرے آکاش کے حملے کا دائرہ جو ہے اور ان کی زبان دونوں بڑھنے لگے اور بگرنے بھی لگے عام لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اب مائیوٹی نے سب کچھ آکاش کو ہی تھما دیا ہے بی ایس پی کے سروے سربا یہی ہے مائیوٹی جیسی نیتا کے لیے اس طرح کا حلکہ سنکیت بھی برداشت کرنا آسان نہیں ہے آکاش یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقصد تو ستہ میانہ ہے اس لیے چناؤں کے بعد ہم کسی سے بھی گٹ بندھن کر سکتے ہیں چناؤں کے دوران ایسے بیان آپ کے ووٹر کو بدکا سکتے ہیں یہ خطرناک ہے بی ایس پی کے سستہ پر کاشی نام یہ ضرور کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کے ہٹ میں وہ کسی کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن وہ ایک سردھانتک بات تھی آکاش آنند نے ایسے کہا گویا پارٹی کی کوئی وچاردھارہ ہی نہیں ہے معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا اور آکاش نے یو پی کی جو یوگی عدیتنات کی سرکار ہے اس کو تالیبان اور آتنکوادیوں کی سرکار تک کہہ ڈالا اس کے بعد سیتا پر کی ریلی کا یہ معاملہ ہے مایتی کو لگنے لگا کہ کھلاڑی ابھی کچھا ہے راز نیتی میں جس ہنر کی ضرورت ہوتی ہے ابھی اس سے آکاش کوسو دور ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مئی کو اور ایہ میں اور اس کے بعد ہمیر پور میں جو ریلیاں ہونی تھی آکاش کی ان کو رد کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے اس لئے ریلی نہیں ہو جاری ہے دراصل بی اس پی کے لئے دوہزار چوبیس کا چناو کرو یا مرو جیسا ہے ویسے بھی پارٹی کا کچھ ہو پائے گا ایسی کوئی امید دکھ نہیں رہی ہے لیکن آکاش آنند کو ابھی کھلا ہاتھ دے دیا جائے گا تو دوسری مصیبتیں آ کر پکر لیں گی یا پارٹی گھڑ جائے گی ایسا مایتی کو ضرور لگا ہوگا سنبھو یہ بھی ہے کہ آکاش کو لے کر کہ وہ اوور پروٹیکٹیو ہوں یا یہ ابھی آشنکہ ہو سکتی ہے کہ دوہزار سترہ سے دوہزار چوبیس کے بیچ انہوں نے جتنا کچھ سکھایا سمجھایا اور ان سے امید کی اس پر وہ اترے نہیں ہے کھڑا اور گنجائش اور دی گئی تو مشکلے مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں آکاش کو راجنیتی کا دعاو پیچ ابھی نہیں آتا ہے دمخم ویسا ان میں ہے نہیں ہی مائواتی کو یہ لگا ہوگا اسی لیے انہوں نے اپنے راجنیتی اترادکاری اور نیشنل کارڈینیٹر ان دونوں پدوں سے آکاش آنند کو ہٹا دیا اور بی ایس پی کی پوری راجنیت میں یہ ایک بڑا فیصلہ ہے بہت سمبھ ہے کہ آکاش آنند میں جب وہ میچریٹی دیکھ لیں گی تو جو اپنی راجنیتی ویراست ہے اس کو آگے پھرستے ان کو تھما دی